آج کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ جڑا ہوا ہے پٹنا شہر سے پٹنا میں ایک کونہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سائنٹسٹ بھی اپنے سب ہی اپکران رکھ چکے ہیں کہ بھئی ٹیکنولوجی بھی اس کو سالو نہیں کر سکتی ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم سے نہیں ہو پائے گا کیونکہ انہوں نے کوشش بہت بار کری ایک بار دو بار تین بار بہت بار لیکن ہر بار جو سلیوشن آتا تھا سامنے جو ریزلٹ آتا تھا وہ ان کی آنکھیں بڑی کر دیتا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے اس کے پیچھے رہیسے بہت سارے ہیں لیکن کچھ تو سالو کرتے ہیں سائنٹسٹ تو یہ مان کر چل رہے تھے کہ شاید ہماری پڑھائی لکھائی انڈیا کے باہر ہی چل پائے گی یہاں پر یہ جو ہو رہا ہے یہ اپنی کلپناوں سے بھی پرے ہے کیا ہے یہ کمال کی بات سب سے بہت لئے تو نواشکار میں نے تین ہوں یہ ہے چاچا کا ریڈیو بہت دھیرے دھیرے آرام آرام سے اب ہم بات کیا کریں گے کبھی کبھی ہم بہت جلتی جلدی بات کر لیا کرتے ہیں تو لوگ یہ میسیج کرتے ہیں کہ نتی نتی جلدی میں بتا دیتے ہو کبھی کبھی کچھ چیزیں میس ہو جاتی ہے تو بہت آرام سے بہت دھیرے آپ کو بتانا ہے تو چلیے ٹھیک ہے دھیرے دھیرے یہ بول دیتا ہوں کہ یہ سبسکرائب کرتے نہ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہو مجھے پتا چل جاتا ہے آتے ہو ویڈیو دیکھتے ہو چلے جاتے ہو لائک اور کومنٹ تو کر دیتے ہو سبسکرائب کون کرے گا سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور بیل آئیکن دبا لینا اور پھر آل کے آپشن کو دبا لینا آج کا جو آرٹیکل ہے یہ میں آگم کونے کے بارے میں بتا رہا ہوں بہت سے لوگ آگم کونے بولتے ہیں بہت سے آگم کونے بولتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پاتال سے جڑا ہوا ہے اس کے پیچھے بہت سارے راز بہت ساری کہانیاں ہیں جن میں سے سب سے زیادہ پرچلت کہانی کیا ہے کہ سمرات عشوک نے اپنے نیانوے بھائیوں کو ایشور کے پاس پہنچا کر ان کے شریروں کو یہیں فینک دیا تھا یہیں غائب کر دیا تھا ایک کہانی یہ آتی ہے کہ اس کونے کے اندر سمرات عشوک نے اپنا خازانہ چھپایا تھا ایک کہانی یہ آتی ہے کہ یہ پاتال سے ملتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے جو رہسے ہیں راز ہیں ان میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا کہ اس کونے کا پانی کبھی اپنے لیول سے اوپر نیچے نہیں ہوتا ہاں آپ نے صحیح سنا اگر بارش ہو رہی ہے سوچ کر دیکھئے گا کہ کونے کا اصطر اتنا ہے ٹھیک ہے پانی اتنا بھرا ہوا ہے بارش ہوئے جاری ہے لگاتار کئی دن کئی ہفتے تک تو پانی نیچرل سی بات ہے کی اوپر آ جائے گا ہر کوئے میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہوتا چلے یہ تو ہو گئی بارش میں نہ جانے وہ پانی کیسے کہاں چلا جاتا ہے اور پانی کا ستر جو ہے وہ مینٹین رہتا ہے سوخہ مال لیتے ہیں سوخہ پڑتا ہے ہر کوئے کا پانی سوخ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس کا پانی تب بھی اپنا لیول نہیں چھوڑتا جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے آج بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی آپ نوٹس کریے گا کہ کسی کوئے کا پانی تو بڑھ گیا کسی کا گھٹ گیا لیکن اس کا بڑھتا گھٹا نہیں ہے پہلا رہیسے تو یہی تھا جو کہ سائنٹسٹ سے سولو نہیں ہوا ایسا کیسے ہوتا ہے پتہ نہیں اور وہ پریشان ہو جاتے تھے ان باتوں کو سوچ کر ہم اتنی پڑھائی لکھائی کر کے یہاں پر آئے ایک ہی بات سولو نہیں ہوئی ابھی تو دوسری بھی سنو کہا جاتا ہے کہ موسم بدلتے میں اس پانی کا کلر بھی بدل جاتا ہے اب یہ کیسے ہوتا ہے کوئی آئیڈیا نہیں گرمی میں الگ کلر ہے بارش میں الگ ہے سردیوں میں الگ ہے نہ جانے کیا ہو رہا ہے بھائی اس کے پیچھے کیا رہصے ہے اس میں بھی سائنٹسٹ اپنے بال نوچ رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہاں مطلب ہر بار وہ یہی کہہ دیتے ہیں ہمیں نہ پتا کہہ ہو رہا ہے ہمیں نہ پتا بہت ایسے نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کے ویگیانک آ کر اپنے یہاں پر بال نوچ رہے تھے ویدیش سے بھی بہت سائنٹسٹ آئے تھے انہوں نے بھی اپنے اور اپنے ساتھ والوں کے بال نوچے تھے کہ ہم اتنی پڑھائی لکھائی کر کے ہندوستان آئے اور ہندوستان میں پہلی ہی جگہ ہمارا یہ بجتی سی ہو گئی ارے کسی بات کے پیچھے کوئی آنسر تو ہو آپ نے پڑھائی لکھائی کریے تو آپ کو خیر نہیں ہے انہیں نولیج کیا کر لوگے ہر سوال کے جواب نہیں ہوتے اور ہندوستان میں ایک نہیں ایسی انیک جگہ ہیں رہش سے چھپے ہوئے ہیں ہر جگہ خیر ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں جس وقت اس کوئے کا نرمان ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ 20 فٹ میکسیمم بتا رہا ہوں 20 فٹ تک اگر آپ خود آئی کرتے ہیں تو پانی آ جاتا تھا لیکن اس کوئے میں 20 25 35 40 50 100 105 فٹ کے بعد پانی آیا تھا اور جبکہ یہ گنگا کے کنارے ہے اس کے بعد بھی ایسا یہ کیا ہے یہ تیسرے رہش سے تھا اس پر سے بھی کوئی سائنٹسٹ پردہ نہیں ہٹا پایا ایک اور بات کمال کی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی سرنگ سے جڑا ہے جو کی بنگال میں جا کر ملتی ہے ہاں اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا ابھی تک آپ نے لائک شیئر کیا ہے کچھ نہیں کیا ابھی کر لینا چلو کہانی سنلو انٹرسٹنگ ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک انگریز صاحب کی چھڑی گم گئی تھی کھو گئی تھی اور انہوں نے اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کری جب تقریباً دیر دو ہفتے ہو گئے اور وہ پریشان ہوتے چلے گئے تو ان کے مطروں نے اور سوی نے ایک اعلان کر دیا کہ جو بھی اس چھڑی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک انعامی راشی بھی ملے گی اور بہت انہوں نے مطلب ایک طرح سے اس میں آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں لیکن بنگال کے گنگا ساغر میں گری تھی وہ چھڑی جو ہے اور وہ نکلتی کہاں پر ہے پٹنا کے اس کونے پر ہاں لوگوں نے اس چھڑی کو اس کونے میں جب تیارتا دیکھا تو یہ خبر انگریز صاحب کے پاس پہنچی اور انہوں نے پھر یہ کلیر کر دیا کہ ہنڈرڈ اینڈ ون پرسنٹ اس میں جو سرنگ ہے یہ ہمارے بنگال تک آئی ہے اور کیسے کیا کچھ نہیں پتا اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں نتین یہ تم من سے بنا دیتے ہو چیزیں ایسا نہیں کچھ نہیں ہوتا تو گوگل تو ہے ہی آپ کے پاس یوٹیوب بھی ہے جس پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو سرچ کر لینا پتا چل جائے گا اور اگر آپ میوزیوم میں جا کر وہ چھڑی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج بھی ہے اور تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس چھڑی پر نیچے سائیڈ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وہی چھڑی ہے جو کی بنگال کے گنگا ساگر سے ہو کر سیدھا یہاں پٹنا کے اس کوئے میں پہنچی یہ تو کچھ میں نے آپ کو رہش سے بتائے ایک بات اور ہے یہ دھارمک بہابناوں سے بھی جڑا ہوا ہے ٹھیک اس کوئے کے پاس ما شیطلا دیوی کا مندر ہے اس کے پیچھے کچھ کہاوتیں ہیں جو لوگوں نے بتائی ہیں پہلا کہ جو نسنطان ہے اس کوئے کے پانی سے ما شیطلا کے درشن کرنے کے بعد نہانے سے ان کو سنطان کی پرابطی ہوئی ہے بہت سارے ایسے ایکزامپل ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ سات آٹھ سال تک بہت سارے علاج بہت ساری پوجہ پاتھ کے باوجود ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ہماری گود بھر پائے لیکن یہاں جانے کے بعد ہاں ایشور کی کرپہ سے ماں کے کرپہ سے سنطان کی پرابطی ہوئی ہے ایک کہانی اور جڑی ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ اس کوئے میں اپنی بھیٹ چڑھاتے تھے مطلب جیسے لوٹ پارٹ کر کے آئے کہیں سے اور مطلب ان کے پاس بہت ساری دھنراشی ہے تو اس میں کچھ سکے کچھ جیولری ڈال دیا کرتے تھے دوسرا اس میں خزانہ بھی لوگوں نے چھپانے کی کوشش کری تھی اور تیسرا اس میں اور بھی کوئیں ہیں یہ کچھ عجیب نہیں لگا آپ کو کی کوئیں کے اندر اور بھی کوئیں ہیں ہاں اس کی بناوٹ کچھ الگ ہے اور جب آپ اس کوئیں کو دیکھنے چاہتے ہو بائی چانس موقع ملتا ہے آپ باقی کے کوئیں دیکھتا ہیں تو اس میں ایک تہکانہ بھی ہے جس تہکانے میں پانی نہیں پہنچتا یہ کچھ کمال کی بات نہیں ہے اس کے آگے آپ کھڑے ہو کر پہلے کے زمانے میں لوگوں نے فوٹو بھی کلک کری ہیں لیکن اب وہاں تک پہنچنے کی سویدہ بھی ہے نہیں ہے مجھے اس چیز کا ایڈیا نہیں ہے جتنا جو آرٹیکل میرے پاس آیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ہاں ان میں سے ایک کہانی کو جو سمرات عشوک کو فالو کرتے ہیں وہ بالکل سے نکار دیتے ہیں کہ یہ جو کہانی ہے کہ سمرات عشوک نے 99 بھائیوں کو اور وہ خزانت چھپانا مطلب اپنی پرجا کے لئے تھا ایسے نہیں کہ میں اس سے کوئی بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا کہ اگر بائی چانس ان فیوچر کبھی پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی اور میں اپنی پرجا کی اپنے لوگوں کی مدد کرنے میں پیسوں سے مضبوط نہیں رہا تو کوئے میں یہ جو پیسہ ہے جو جولری ہے جو دھنراشی ہے یہ لوگوں کے اچھے کام میں مدد کر سکتی ہے انہوں نے اسی لئے اس کا نرمان کروایا تھا اس کے پیچھے ایک اور بات ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ ما شیطلہ دیوی کے جب جاتے ہیں تو ان کے درشن پوجہ سے پہلے آپ کو اس کوئے کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے ایک پرکرمہ لگانی پڑتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی منو کامنا ما شیطلہ دیوی پوری کرتی ہیں اور یہی کا پانی ہے جو کیدھر چڑھایا جاتا ہے ایک میرے کو ہلکا سا سوال آ رہا تھا من میں آپ سبی سے پوچھ کر دیکھتا ہوں پہلا ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ضرور دیجئے گا پہلا کیا آپ مانتے ہو کہ یہ جو کوئں ہے کچھ میجیکل ہے کچھ جادو ہے اس میں دوسرا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی تانترک نے اس کوئے کو باندھ رکھا ہو جو اس کے اندر یہ ساری پرکریاں ہوتی رہتی ہیں تیسرا پورے ہندوستان میں ایک ماتر ایسا کونہ کیوں ہے یہ جسے پاتال کا راستہ بولتے ہیں اس کی گہرائی ابھی تک کوئی ناپ نہیں پایا ہاں بڑی کمال کی بات ہے یہ جو پورا تطو والے لوگ ہیں بھائی صاحب بہت سارے بڑے بڑے لوگ کچھ اس میں وگیانک بھی یہ اس کی نا گہرائی ناپنے کے لیے گئے تھے لیکن واپس لوٹ آئے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے گیجٹ چھوٹے رہ گئے ان کی رسیاں چھوٹی رہ گئی یا ان کا منوبل ٹوٹنے لگ گیا کہ اس سے زیادہ گہرائی کیا یہ سمدر تھوڑی نہ ہے ایک چھوٹا سا کونہ تو ہے اس کی گہرائی ناپنے میں وہ سبھی لوگ اسفل ہو گئے کمال کی بات ہے ویسے اور اس میں جو دو رہیسے ہیں نا ان کو سننے کے بعد میرے اندر بھی اتھ سکتا ہوتی ہے کہ میں ایک بار پٹنا کا چکر لگاؤں ہاں ہو سکتا ہے کہ اگلے دو مہینے میں میں پٹنا آؤں گا اور اگر آیا تو اس آگم کوئے کے پاس اور اس کو اچھے سے observe ضرور کریں گے دیکھیں گے اور ہو پایا تو اس کے لیے کوئی ویڈیو بھی بناوں گا vlog وہاں پر آپ کے لیے اگر آپ پٹنا سے ہیں تو ذرا بتائیے گا کہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں ریسرچ آپ بھی کرنا جانتے ہیں تھوڑا سا ریسرچ کرو اور مجھے بتاؤ کہ جو میں نے بتایا یہ سچ ہے یا اس میں مسالہ میں خود لگا رہا ہوں خیر پتہ ہے جو میری اتھ سکتا ہو رہی ہے اس کوئے کو دیکھنے کی وہ تین بڑی وجہ سے ہو رہی ہے پہلا کہ اس مطلب کوئے کا پانی اوپر نیچے کیوں نہیں ہوتا بھائی پانی کم زیادہ کیوں نہیں ہوتا دوسرا کہ اس کا کلر کیسے چینج ہو جاتا ہے اور تیسرا جب ہر جگہ سے کوئے میں بیس فٹ تک پانی آ گیا تھا تو ایک سو پانچ فٹ پہ پانی آنے کا مطلب کیا ہوا جبکہ گنگا کنارے اس میں پانی تو بارہ پندرہ فٹ پہ یا تیرہ فٹ پہ آ جانا چاہئے تھا ایک سو پانچ فٹ خیر یہ تو ایک رہیسے ہے جو کہ بڑے سائنٹس نہیں سلجھا پائے اپنے بال نوچ کر چلے گئے تو میں ہی کیا سلجھا لوں گا لیکن میرے اندر جو اچھ سکتا جاگی ہے اسے دیکھنے کی اسے میں ضرور ایک بار دیکھنا چاہوں گا اور آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی ہے کیسا لگا بتانا ضرور جتنا جو جہاں سے ملا ہے وہ اتنا میں پرستود کرتا ہوں پروستہ ہوں من سے بناتے رہو بتاتے رہو ایتا نہیں ہوتا اپنے سے اور کرنا بھی نہیں چاہئے سو دانکہ میں نے تن ہوں یہ ہے چاچا کا ریڈیو ملاقات کروں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دھیان رکھئے اپنا ایک چیز اور کہہ رہا چاہوں گا یہ ضروری ہے دھیان سے سنیے گا ادھر سبسکرائب کا بٹنے سے دبا لو اس کے بہت فائدے ہونے والے ہیں ہر ہر مہادے تردے بات